اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں یار موسم تو پھر موسم نے پھر سے انگڑائی لی ہے اور دوبارہ سے موسم چینج ہو گیا بہتر مجھے لگتا کہ پھر سے بارشیں آنے والی ہیں تو چلیں کوئی نہیں اب موسم اتنا ہے کہ قابل قبول ہے تو یار آج ہمارے ساتھنا شان کو میں بتاتا ہوں یار شان اسلام علیکم موسم کیا لے ہیں بس کیا لے ہیں یار شان ایک نا کل میں جا رہا تھا کہیں تو بائک لگی ہے ایک آدمی کی ایک ڈاغ کو سٹریٹ ڈاغ نہیں ہوتے تو بچھ تھی وہ شاید بچاری اس کو بہت زور سے لگا ہے تو میں نے پھر دیکھا میں نے کہا میں اس کے ساتھ جا ہوں دیکھتا ہوں اس کو کیا ہوگا تو میں دیکھا اس کے ناک اور موں سے کون بے رہا تھا لیکن وہ بچاری نہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جا رہی تھی شاید یا وہیں اپنے بچے تو بہت چھوٹے تھے شاید وہ وہاں بیٹھ کے اپنے گھر کے پاس کھاتی لیکن اس سے پہلے اس بچاری کو بڑی بری ٹکر لگی اور دیکھو رو بندہ نہیں رکھا میں نے اس کے پیچھے گیا میں نے دیکھا وہ بچاری جا کے نا جاؤں اس نے بچے دی ہوئے ہیں وہاں جا کے گر گئے تو یار میں جو بڑا افسوس ہوا میں نے کوشش بھی کی لیکن اس کا بلڈ دہتا رہا اور وہ بچاری مر گئی تو یار اس کے نا تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے اب میں ان کو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا یہ تو بہت برا ہو گئے ان کے ساتھ تو یار وہ میں اٹھا کے لئے آیا آؤ تمہیں میں دکھاتا ہوں میں انہیں اٹھا کے لئے آیا ہوں تو ابھی میں نے ان کے لئے دودھ بھی لیا ہے دوسرے والا تو یار ان کو نہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں خود ہی پالوں جا تو میں نے یار ان کے لیے نا اب ہیٹر لگا رکھا ہے ہیٹر چل رہا ہے اور اس ان کو نا میں نے ساکس نہیں ہوتے شانتھان تو میں نے نا ان کو یہ دیکھو ساکس میں رکھا ہوئے اوے وہ بچارے یہ دیکھو یار یہ میں نے ان کو نا ساکس میں رکھا ہوئے دو بچارے چھوٹے سے ہیں اور یہ تین یہ دیکھو ماشاءاللہ ہیں پیارے ہاں یار تو ابھی ہم نا ان کو فیڈ کرواتے ہیں تو یار یہ دیکھو یہ بچارے پتہ نہیں اب کیسے سروائب کریں گے یہ میں نے فیڈر لیا ہے لیکن یہ نا بہت چھوٹے ہیں تو فیڈر سے یہ فیڈ نہیں کر پا رہے تو یار میں نے نا ان کے لیے لیکٹو جین یار میں ان کے لیے لے کے آئے ہوں لیکٹو جین دودھ اور ہم نے پانی گرم کی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ڈراؤپر ہے نا اس کی مدد سے یار میں ان کو دودھ دے رہا ہوں کیونکہ یہ نپل نہ ان کے موں میں نہیں جا رہی تو آجو بچو آجو 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 تو یار یہ دیکھو ان کو نہ ہم ٹرائے تو کر رہے ہیں باقی اللہ خیر کرے تو جو ان کے نصیب میں ہوگا اپنی طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پال لیں تو یار شاید اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں کیونکہ یہ بچارے بے زبان رول جاتے رول کیا جاتے یہ کل تک ماری جاتے جب ماں کی گرمائش نہ ملتی نا تو یہ بچارے بچ بھی نہ پاتے تو بس ان کو میں لے آیا امید ہے کہ بچارے نہ پال جائیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی پوری میں نے ان کے لیے یار ہیٹر بھی چلا رکھا ہے اب انہیں گرم رکھنے کے لیے میں نے پوری ٹرائے کی ہوئی ہے تو تمہیں افسوس ہو رہا ہے شان مجھے لگ رہا ہے ان کو دیکھتے ہیں مجھے بھی ایسے ہی افسوس ہوا میں نے کہا یار ان کو بنتا ہے کہ ان کو لے کے جایا جائے اور ان کو ایسے نہیں چھوڑا جائے تو میں نے یار ان کو لے آیا اور تو میں پتہ ہے ساری رات میں ان کے لیے جاگتا رہا ہوں میں سویا بھی نہیں کیونکہ یہ رات تو بہت شور مچاتے رہے ہیں اپنی ماں کو یاد کرتے رہے ہیں تو دیکھو اوے بچے دودھ پی لے پی لے پی لے ملو بچہ تو یار مجھے بڑا ان کا افسوس ہو رہا تھا بیچارے اپنی ماں کو یاد کرتے رہے رات تو مجھے لگتا ہے اس کا پیٹ بھار گیا ہے ابھی ہم دوسرے والے کو پلاتے ہیں آجا بھئی تو بھی آجا اب انہیں بھوک لگتی ہے تو یہ بیچارے مجھے ہی صدا دیتے ہیں تو دو براؤن کلر کے ہیں یار اور ایک جو ہے نا شان وہ یہ ڈروپر ٹھہرو ایک اور بھار لیں یار ان کو نا ایسے پلا کے رکھنا سیدھا چاہیے تاکہ نا ان کو فیلنگ جو ہوں وہ دودھ حضم ہو جائے تو جی ہم ڈروپر میں ایک اور تفاہ بھرتے ہیں اور یہ جی ڈروپر میں بھر رہے ہیں ہم دودھ شان تم تو خاموس ہی ہو گئے میں بس یا تمہیں اچھا لگا کہ میں نے یہ کام کیا بالکل اچھا لگا ہے تو یار یہ دیکھو نا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کو آپ کو لوگ نا پرواہ نہیں کرتے جانوروں کی حالانکہ دیکھو اللہ تعالی نے ہر جو چیز روح والی بنائی ہے اس کے لئے تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے اور یار میں تو میں نا مجھے تو ان سے بڑی محبت ہے میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ نا جہاں کہیں بھی کوئی ایسا پرندہ جانور یا کچھ بھی ہو جس کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو اس کو ہیلپ کرنی چاہیے چلو بی بی چلو چلو پیلو 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 یہ خود بھی اب سے پینے لگ گیا ہے یہ دیکھو یہ ڈروپر کو سک کر رہے اور دودھ مینہ بچہ چلو یار سچ میں اگر یہ پل گئے نا تو مجھے بہت خوشی ہوگی میں تو یہی چاہوں گا کہ اللہ تعالی ان کو زندگی دے دے اور یہ بیچارے نا بڑے ہو جائیں اور میں پھر ان کو جب تک یہ زندہ رہیں گے کوشش یہی ہوگی کہ یہ میرے ساتھ رہیں تو باقی نصیب ہے دیکھو ان کی کوشش ہم کر رہے ہیں زندگی اللہ تعالی نے دینی ہے اگر پل گئے تو ان کا نصیب اوے پیلے 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 پیٹ بھر گیا ہے بچے کا تو یار دو کو ہم نے پلا دیا کون سے بلا دو تھے یہ والا اور یہ والا ہاں اب رہ گیا تیسرے والا اوہ اس کا مو ساف کر دیں چلو بچے تیرا مو ساف کر دیں اب تیسرے والے کو میرا خیال یار ان کے لیے ایک ڈروپر اناف ہے میرا خیال ہاں نا ایک کے لیے ہاں بالکل اور پتہ نہیں یہ شاید ایک دن کے ہی ہیں تو چلو اس کو بھی ایک ڈروپر پلا دیتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ ابھی یہ چون چون تو کر رہے ہیں اب بچارے رات ساری رات چیختے رہے ہیں تو چی یہ لیں یہ دو دو مزے سے پی رہے ہیں سوتا سوتا اچھا بچے آجا آجا دو دو پی لیتے تو یار یہ تو مزے سے پی رہے ہیں میرا خیال سے اس نے بھی پی لیے اور یار ابھی امنا ان کو آپ کو دکھاتے ہیں نکال کے شان ساروں کو نا ابھی تو ان کو میں نے سوکس میں پیک کر کے رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں ان کو یار اس کو نا کوئی مسئلہ ہے ایسے مجھے لگ رہا ہے یہ نا یہ والا بچہ جو دن تھوڑا سا یہ دیکھو یوں کرتا ہے کل سے یوں ہی کرتا ہے دودھ پیتا ہے تو پھر اس کے بعد نا اس کو چلو یار یہ نکال کے دکھا دیتے ہیں ہم سارے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو یہ ہے تھنڈے یخ ہوئے پڑے ہیں یہ کتنے چھوٹے ہیں نا یہ دیکھو یہ ان کو ادھر رکھ کے دکھاتے ہیں اور ایک یہ ہے یہ دیکھو جی یہ ہیں تین بچی چھوٹے موچے چھنے منے یہاں ربی تو مہنچو ہے یہ میں دیکھتا ہوں یہ دیکھو یار یہ کتنے کیوٹ سے چھوٹے شے منے شے کاکیں ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میل ہیں یا فی میل ہیں یہ میل ہے یہ بھی میل ہے یہ ایک فی میل ہے ایک فی میل اور دو میل ہیں تو شان اب آپ کو اچھے لگے ہیں یہ ہیں تو پیارے نا چلو یار ان کو ہم دوبارہ سے پیک کر دیتے ہیں تاکہ یہ ٹھانڈ سے بچے رہے ہیں تو جی ہم دوبارہ سے اپنے چھوٹے موٹے بچوں کو پیک کر دیتے ہیں ان کے ہم نے نا ایک ساکس کو کٹ کے گرم ساکس تھی اس کو کٹا ہے اور اس کے اندر اب ان کو ہم نے پیک کر دیا ٹھیک نہیں کیا یا سردی سے تو بچ گئے نا تو یہ جی اس میں پیک ہو گئے اب دوسرے والے کو بھی اس میں پیک کریں یہی یار تنیس کو مجھے لگ رہا ہے کوئی اس کو سانس کا مسئلہ ہے یا پتہ نہیں کچھ ہے صحیح چلو یار جو نصیب ہوگا اس کا زندگی ہوگی اللہ نے لکھی ہوگی تو بچے کا یار بیلن مجھے افسردہ بھی تھا میں یہ دیکھو یار ٹھیک نہیں ہوگیا ہاں نا واؤ اس کو ایسے ٹانگ دوں چلو یہ بھی آ گیا اب یہ رہ گیا تو جی ہم نے کیے ریسکیو تین بچے ان کی ماں مر گئی تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کو پالتے ہیں تو جی ہم پال رہے ہیں ابھی آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ کرے یہ صحیح صحیح پال جائیں ہم کوشش اپنی پوری کریں گے باقی زندگی دینا اللہ تعالی کا کام ہے تو جی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھا کریں بیل آئیکن بھی دبائیں تو باقی جیتے رہیے خوش رہیے سلامت رہیے تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ